بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نیا چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر 12 اور اس کا نام ہے سٹیٹسٹیکل انفیس اور مکلے ایسٹیمیشن یہ ایسٹیمیشن الگ ہے جی سٹیٹسٹیکل انفیس الگ چیز دکھی ہوئی ہے اور مکلے ایسٹیمیشن الگ سے آ پڑھیں گے یہ پوری ایٹرم اکٹھی نہیں ہے تو یہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر اس چپٹر میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو پاپولیشن اور سیمپل یہ بات پہلے بھی بہت ہو چکی ہے کہ پاپولیشن اور سیمپل میں کیا ریلیشن ہوتا ہے تو اس کو ہم میں یوں کوشش کروں گا ایک ذہن میں بنائیں گے آپ کے پاپولیشن ایک بڑی چیز ہوتی ہے جی یہ پورا کالیج ہو سکتا ہے پورا شہر ہو سکتا ہے پورا ملک ہو سکتا ہے تو میں اس کے اندر لکھتا ہوں پاپولیشن پاپولیشن میں سے آتا ہے سیمپل سیمپل چھوٹا ہو سکتا ہے پاپولیشن کی نسبت یہ سیمپل چھوٹا ہوگا اب میں صحیح ہے کہ پاپولیشن کے اندر چیزوں کی تعلانات ہوتی ہے بڑا اندر سیمپل میں ہوتی ہے چھوٹا اندر یہ میں اس کے سامنے یہاں لکھوں گا اس کے چیزے یہاں لکھتا ہوں پاپولیشن کا مین ہوتا ہے مین اور مین کہاں سے آتا ہے مین آتا ہے پاپولیشن کے اندر جو ابزرویشن ہوتی ہیں انہیں ایڈ کرنا پڑتا ہے اور ان کی تعلانات کو ڈائٹ کرنا پڑتا ہے تو بعض اوقات پاپولیشن جو ہوتی ہیں اب اس چیپٹر بھی کیا ہوگا اس کا مقصد یہ ہے کہ پاپولیشن کا مین میو نکالنا بعض اوقات ہمارے لئے ممکن نہیں ہوتا ہے کیونکہ پاپولیشن کا این بہت بڑا ہوتا ہے تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سیمپل لیتے ہیں سیمپل کا مین ایکس بار نکال لیتے ہیں اب ایکس بار کا جو آنسر آئے گا وہ آنسر میو کا ایسٹیمیٹ ہوگا یعنی جب سیمپل پاپولیشن میں سے آ رہا ہو تو پاپولیشن کا مین ہوتا ہے اسی قیمت اور سیمپل کا مین ایکس بار کی قیمت یہ قریب قریب ہوتی ہے اگر سیمپل صحیح طریقے سے لیں گے تو پھر سیمپل کا مین اور پاپولیشن کا مین مین آپس میں کلوز ہوتے ہیں اس کو میں آپ کو بتا بھی سبتا ہوں کہ ہم نے جو قیسن کی ہیں سیمپلنگ میں میں آپ کو امزال لیتا ہوں وہاں پر یہ دیکھیں ہم نے اس بندے نے سرک یہ سارا کام پہلے کروایا ہے کہ ایک پاپولیشن ہے وہاں سے سیمپل لیے گئے اس پاپولیشن کا مین 11 ہے اور دیکھیں سیمپل اس کے مین کیونکہ یہ سارے سیمپل پاپولیشن میں سے آ رہے ہیں تو پاپولیشن کا مین تمہیں ہوئے ہیں یہ جتنے بھی سیمپل ہیں ان کے مین کسی کا 11 خود آ رہا ہے کسی کا 9 آ رہا ہے کسی کا 13 کسی کا 15 تو یعنی سیمپلوں کے جو مین ہے وہ پاپولیشن کے مین کے قریب قریب آتے ہیں تو اس سے بولیں گے کہ سیمپل کے جو مین ہے وہ پاپولیشن کے مین کے اسٹیمیٹ ہوتے ہیں یہ بات میں نے بھی آپ کو پہلے پیج پر دکھائی ہے کہ ایکس بار کے جو انصر آتے ہیں وہ مو کے انصر کے قریب قریب آتے ہیں تو پھر یہ چیپٹر یا اسی لیے بنایا گیا ہے کہ پوری پاپولیشن کو سٹڈی کیے بغیر اس کا جو مین میو ہے اس کا اسٹیمیٹ نکالا جائے پھر پاپولیشن کا ویرینس ہوتا ہے سگما سکیر اب سگما سکیر بھی زاری بات ہے پاپولیشن کا ویرینس ہے تو اس کو معلوم کرنا بھی مشکل ہے تو سگما سکیر کا اسٹیمیٹر ہوتا ہے سیمپل کا ویرینس سگما سکیر کا ایسٹیمیٹر ہے اسی طرح سے پاپولیشن کا پروپورشن پی ہے تو پی کا جو ایسٹیمیٹر ہوگا سیمپل کا پروپورشن پی ہے یہ آمنے سامنے دیکھ لیجیے میں اس کو یوں لکھتا ہوں ایکس بار ایسٹیمیٹر ایسٹیمیٹر سے یہ ایکس بار میو کا ایسٹیمیٹر ہے ایسکیر اسکی ایسٹیمیٹر ہے اور پی ہیٹ اس پی کی یہ سارے کہلاتے ہیں یہ ساری چیزیں اپنے ان متبادل جسوں کی ایسٹیمیٹر کہلائیں گی سیمپل کا مین پاپولیشن کے مین کا ایسٹیمیٹر سیمپل گوینیس پاپولیشن کے ویرینس کا ایسٹیمیٹر سیمپل کا پروپورشن پاپولیشن کے پروپورشن کا ایسٹیمیٹر ہوتے ہیں ایسٹیمیٹر کا نام سٹیٹیسٹی کا ایسٹیمیٹر کے بعد لکھاوا تھا ہاں پر ایسٹیمیشن تو اس پورے چیزیں کے اندر میں اب آپ یہ کریں گے کہ آپ نے ایسٹیمیٹر کرنی ہے ایسٹیمیٹر سے مراد یہ ہوگی کہ آپ سے سوال یہ کریں گے کہ پاپولیشن کا مین میو ہمیں معلوم نہیں ہے آپ کو سیمپل دے دے گا آپ نے اس سیمپل کی مدد سے میو کو ایسٹیمیٹ کرنا ہوگا یہی کام کرنا ہوگا اب پھر ایسٹیمیشن کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ امثال کے دور پر میں ایک بچے سے پوچھتا ہوں کہ وہ اس کے جو ابھی سو نمبر کا پیپر ہے ہمارا سٹیٹیسٹ کا تو وہ کتنے نمبر حاصل کرے گا مجھے ایسٹیمیٹ بتاؤ ابھی بچہ ایک پیپر دے گا آیا اور میں نے کہا گے تمہارا ایسٹیمیٹ کیا ہے کیا انداز ہے تمہارا کتنے نمبر آ جائیں گے ایک بچہ مجھے بولتا ہے میرے ایٹی تک آ جائیں گے اگرہی مجھے موید ہے کہ میرے ایٹی نمبر آ جائیں گے تو یہ اس کا اسٹیمیٹ ہے پھر ایک بچہ زیادہ اکل مند ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے جو نمبر ہیں وہ اس طرح سے نہیں بتاتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ میرے نمبر سیونٹی فائیو سے لے کر ایٹی فائیو کے بیچ میں آ جائیں گے تو بات کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ بھی ایک انداز احباد کر لے گا کہ میرے نمبر ان کے بیچ بیچ میں آ جائیں گے پچھتر ہو سکتے ہیں اچھتر ہو سکتے ہیں اچھتر لیکن یہ میرے اسٹیمیٹ یہ ہے کہ میرے نمبر ان کے بیچ میں ہوں گے یہ بھی ایک اسٹیمیٹ ہے اور یہ بھی ایک اسٹیمیٹ تھا یہ جو سنگل قیمت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پوائنٹ اسٹیمیٹ اور انٹرول کو کہتے ہیں اس طرح کی دو قیمتوں کے اندر اندر قیمتیں ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں انٹرول ایسٹیمیٹ تو انٹرول ایسٹیمیٹ ایسا ہوگا کہ جس میں ایک چھوٹی ہاتھ ہوگی ایک بڑی ہاتھ ہوگی لیکن پوائنٹ ایسٹیمیٹ وہ سنگل قیمت ہوتی ہے بس تو اب آپ کو یہ دونوں چیزیں ہمارے اس چپٹر میں سوال آئیں گے باری باری ان دونوں چیزوں کی ڈیفنیشن ہم بعد میں پڑھیں گے اب ہم کیسے سن کرتے ہیں یہ جی پیش نمبر ہے اس کا 146 پیش نمبر 1 اسے میں پڑھتا ہوں